اکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لئے بلکل گرین پچھ تیار کر لی ہے تاکہ اب بنگلہ دیش والے آئیں تو ہم اپنی ہوم کنڈیشن کو اپنے ترکے سے بنائیں اور اس پہ ہم خود ہی فائدہ اٹھا سکیں بلکل گرین پچھ ہے ایسے لگ رہا ہے جس طرح گراؤنڈ کا گاس اور پچھ میں کوئی فرق نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ شان مسود آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ ذہین ہے اور خود وہ سیکنڈ ڈاؤن آئیں گے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر زیرو پہ میں آؤٹ ہو گیا میری کپتانی تو پھر دعو پہ لگے گی بابر بھائی جس طرح آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ڈاؤن وہ آئیں گے اور بابر آزم اگر وہاں پہ پرفارمس دکھا دیتا ہے پھر تو شان بھائی کی کپتانی تو چلی جائے گی دوسری بات یہاں پہ جس طرح منگلہ دیش والے آ رہے ہیں مشفق و رحیم آج کل جس طرح کبھی سنٹورس جا رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسی کنٹری ہے جہاں پہ میں آیا ہوں مجھے ہیون سے کام نہیں لگ رہی میں یوکے میں گیا ہوں میں بہت زیادہ یورپین کنٹریز میں گھوم ہوں پاکستان جیسی کنٹری نہیں لگ رہی مجھے ایسی کنٹری میں نے کبھی نہیں دیکھی تو مشفق و رحیم آپ کو بتا ہے جس طرح پنگلہ دیش کے بہت سینئر پلئیر ہیں اور وہ اس طرح اگر پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہیں ہمیں بعد میں وہ چونہ نہ لگا دیں کیونکہ اکثر جو پاکستان کے بارے میں تعریف کرتے ہیں بعد میں وہ داؤ بھی لگاتے ہیں یہی بات ہے پھر مشفق و ربائی بھی جب انہوں نے پچھ دیکھی ہوگی تو وہ تو کہہ رہے ہوں گے ہم نے جس طرح سمجھا تھا کہ پھول ڈیڈ پچھز بنائی جائیں گی جہاں پہ بال سونگ ہوگا سیم ہوگا پر یہ تو پھول فلیڈ پچھز ہیں جہاں پہ تو ہمارے جو ہم سارے سپنر ہی لے آئے ہیں ان کا تو کچھ فائدہ نہیں ہونا کیونکہ آپ کو بتا ہے بنگلہ دیش کی جو سپنر ٹیک ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے اس لیے اب جس طرح وہ سارے سپنر لے آئے ہیں تو پاکستانیوں نے پچھی ایسی بنا دیئے کہ ان کے ساتھ دھوکھ ہو گیا دوسری طرف ہمارے بالرز کو دیکھا جائے تو سارے چار چار آور کے بالرز ہیں جو ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے وائٹ بال کے بالرز ہیں وہ تو چار پانچ آور کرا کے تھک جاتے ہیں اب ٹیسٹ میچ ہے آپ کو بتا ہے آٹھ دس آور اگر بنگلہ دیش نے چار پانچ آور پہلے سروائیو کر لیا کوئی وکٹ نہ دی پھر تو پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے بالرز پتا ہے آپ کو بعد میں تھک جاتے ہیں تو ان سے فیلڈنگ ہوتی ہے نہ بالنگ ہوتی ہے وہ سلپ پہ کیچز چھوڑ رہے ہوتے ہیں رزوان بھائی بھی آگئے اور محمد رزوان کو رکھا گیا ہے پہلی تو آپشن سرفراز احمد ہوتی ہے پر سرفراز احمد کو اس پار نہیں رکھا گیا کہ زیادہ ڈائیویں شہویں بیمارنی ہوں گی اس لیے انہوں نے محمد رزوان کو چیوز کیا ہے کہ تھوڑی ڈائیویں شہویں بیمارنی پڑیں گی سلپ پہ کیچز بھی پکڑنے پڑیں گے اس لیے ہمیں ابھی جو فیلڈنگ ہے وہ بھی بہترین ہوئیں چاہیے اور رہ و رہل اگر پاکستان کی سکارڈ کو دیکھا جائے تو سکارڈ تو بہت تگڑے جس طرح تین تین اوپنر ہیں پاکستان کے پاس اور عبداللہ شفیق جو کتابی بیٹس مین ہے جس کی جو ڈائیویں وہ بابر آزم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو بھی رکھا گیا ہے عبداللہ شفیق بھی آپ کو بتایا ہے کبھی کبھی ڈبل ہینڈڈ مار دیتا ہے ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں اس کی ایبریج بہت اچھی ہے اور سب سے زیادہ زیرو پہ بھی وہی آؤٹ ہوئے ہیں اس لئے خوبیاں اور خامیاں ہمیں دونوں دیکھنی پڑیں گی ساتھ ہی ساتھ بابر آزم آپ کو بتایا ہے ٹیسٹ میں ان کی فارم اچھی ہے ایبریج بھی اچھی ہے پر جس طرح ان کی پچھلی فارم چال رہی تھی اس وجہ سے تھوڑا ان کو مینٹین کرنا پڑے گا کہ وکٹ نہ گر جائے اگر جلدی وکٹ گر جاتی ہے تو بابر آزم انڈر پریشر آ جاتے ہیں پھر آپ کو بتایا ہے پوری سیریز میں پھر اگر وہ پرفارم نہ کر سکے تو ان کے لئے بہت مشکل ہوگا پھر پاکستان ٹیم میں سروائیو کرنا کیونکہ بہت زیادہ آپ کو بتا ہے بابر آزم کو ٹرول بھی گیا جاتا ہے اس لئے بابر آزم کو اچھی پرفارمس دکھانی ہوگی تاکہ وہ ٹیم میں اچھی پرفارمس کے ساتھ روک سکیں ساتھ ہی ساتھ سائم ایوب کو ربی رکھا گیا ہے یہ فیصلہ تھوڑا غلط ہوا ہے کیونکہ سائم ایوب آپ کو بتا ہے وہ وائٹ بال کے کھلاڑی ہیں وہ اپننگ کرتے ہیں نو لوگ شارٹس مارتے ہیں وہ صرف ٹی ٹونٹی اور ونڈے تک میں دودھ ہو سکتے ہیں وہاں پہ یہ شارٹیں چل سکتے ہیں پر ٹیسٹ میں آپ کو فل فوکس ہوگے کھیلنا پڑتا ہے ہار بال سوئنگ ہوتی ہے سیم ہوتی ہے سپنرز کو دیکھ کے کھیلنا پڑتا ہے اس لئے سائم ایوب کو تھوڑا دیکھ کے کھیلنا پڑے گا کیونکہ ہوم کنڈیشنز ہیں سائم ایوب سروائیو بھی کر سکتے ہیں پر یہ ڈیسیئن تھوڑا الٹا پلٹا ہو گیا ہے پی سی بی کی جانب سے پر اب سائم ایوب کو تھوڑا سروائیو تھوڑا دیکھ کے اور فوکس ہوگے کھیلنا چاہیے یہاں پہ شان مسعود کی گھپتانی کی بات کیجئے شان مسعود آپ کو بتتے ہیں زیادہ ان کا فوکس یہ ٹیسٹ کرکٹ پہ ہوتا ہے اگر وہاں پہ وہ پرفارمس دکھا دیتے ہیں کوئی سو دو سو مار دیتے ہیں تو ان کی کپتانی برقرار رہ سکتی ہے ورنہ اگر ان کی پرفارمس نہ ہوئی اگر وہ آؤٹ ہو گئے زیرو یا ان کی اچھی ایوریج نہ ہوئی تو پھر کپتانی ان کے ہاتھ سے جا سکتی ہے